ہی گائیس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریئٹ کریں گے ایک سوشل میڈیا پوسٹ اینیمیشن کو اور ہم نے یہ جو اینیمیشن ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کا ڈیزائن کریئٹ کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسے اینیمیٹ کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک سٹل اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ میری اس ویڈیو کو جا کے لازمی دیکھئے ہم نے کس طرح اس کو ڈیزائن کیا ہے اور آج ہم اس کو اینیمیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر اپنی آج کی ویڈیو کو ہم پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں بس تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ فیلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میں فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو ڈے کراؤں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ آلیڈی سبسکرائبر ہیں میرے چینل پر تو دین ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا تو آئیے موف کرتے ہیں آفٹر ایفیکٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آ کر اپنے جو ہماری جو فائل ہے فوٹو شاپ کی ہم اسے اوپن کر لیں گے تو میں یہاں پہ اسے اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو اوکے پریس کرتے ہیں اور اس پہ ڈیوئر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ فائل آجے گی جس کے اندر آپ نے ایڈیڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ان کی تمام جو لیئرز ہیں اس کو میں یہاں سے ہائٹ کر دیتا ہوں جو بیکگرونڈ والی لیئر ہے اسے میں لک کر دوں گا اور جو یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو لیئر کو بھی میں یہاں پہ لک کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے اسے لک کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہماری جو سلائیڈر کی جو یہاں پہ ڈیزائن ہے ہم ان کی تمام دونوں لیئرز کو سلٹ کر کے پری کمپوز کر دیں گے اسے سلائیڈر کا نیم دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ لوگو کی جو فائلز ہیں آپ اسے بھی سلٹ کر کے اس کی جو پری کمپوز کریں گے اس کو لوگو کا نیم کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو مین کونٹنٹ ہے وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ مین کونٹنٹ کے تمام ابجیٹس کو سلٹ کر کے اسے بھی پری کمپوز کر دیں گے اور اسے آپ مین کو رینیم کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ میں آپ کے پاس فوٹر آجاتا ہے آپ ان کو سلٹ کر کے پری کمپوز ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ ساری یہاں پہ لیئرز ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ نے باری باری ان سب کو اینیمیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر اپنی ویڈیوز کو امپورٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ویڈیوز اویلیبل ہیں میں نے یہاں سے سٹاک ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو سب سے پہلے والی جو ویڈیو ہے وہ میں یہاں پہ لیاتا ہوں اور میں اسے چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویڈیو آگئی ہے میں اسے اس پرس کر کے سکیل کروں گا تاکہ یہ تھوڑا ہی سائز ہو جائے اس کے مطابق تھوڑا سا اس کو یہاں پہ ایسے ایڈجسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور لوک یہاں سے جو میں نے کیوئی تھی اس کو میں ڈلیٹ کر دوں گا تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ چال رہی ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں میں اس کو یہاں پہ یوں پرس کر کے اس کی جو پروپٹیز اس کو ہائٹ کروں گا یہاں پہ اس سے میں لوگ کر دوں گا اس کے بعد اب ہم نے اینیمیشن کو سٹارٹ کرنا ہے ہماری جو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے سلائیڈر ٹھیک ہے تو میں سلائیڈر والی لیئر پہ ڈیو پلک کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ٹو ابجیکٹس ہیں ایک جو یہ وائٹ والا ایک یہ بلو والا تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو سلائٹ کریں گے پی پریس کریں گے اور ہارف سیکنڈ کے بعد جا کے یہاں پہ میں ایک کی فریم کریٹ کروں گا اور اس کو یہاں سے آگے موف کر دوں گا اور یہاں سے میں اس کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہوں موف کروا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دو کی فریم ہے یہ the thornine کا ڈسٹنس طرح کم ہے ان سب کو سلائٹ کر کے ایف نائن پریس کروں گا and then اس کے بعد سپیڈ گراف میں جا کے اس کا سپیڈ گراف ایسے سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ کے پاس ایسے آ رہا ہے ٹھیک ہے and then اس کے بعد جو اوپر والی بلو والی لیئر ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈیلیڈ آنا چاہتا تو میں alt پریس کر کے arrow کی کروں گا رائٹ سے تو اس کو 5 ٹائمز آپ نے کرنا ہے 1,2,3,4 and 5 ٹھیک ہے تو اب آپ اپنی اینیمیشن کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح کر کے سمودھ اینیمیشن آپ کو یہاں پہ دیکھیں گی آپ اپنے ڈیزائن کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو سیو نہیں کروں گا پہلے تھا تھوڑا سا اس کو میں ریڈی کر لوں ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ ابھی آپ کے پاس یہ ایسے کر کے آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کی ویڈیو ہے آپ نے اسے بھی تھوڑا سا اس کی اپیسٹی وگرہ کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ 100% ہے اور یہاں پر آپ اسے زیرو کر دیجیگا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا ذرا لیٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو اس کو تھوڑا یہاں پہ ایسے کی طرف موف کرا دیتے ٹھیک ہے بلکہ ہم اس کو سٹارٹ سے ہی کر لیتے ہیں یہ بہتر رہے گا زیرو سیکنڈ کا بھی نہ اس میں ڈیلے آئے تاکہ وہ تھوڑا سا بھرا لگ رہا ہے وہ چیز آپ کی بلکل صحیح ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی اس طرح کر کے اینیمیشن آ رہی ہے میں تھوڑا سا اسے اور اسے موف کرا دیتا ہوں دیکھتے ہیں اس سے کرا فرق پڑتا ہے میں اس کو یہاں پرسک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ بہتر لگ رہا ہے تو اب آپ کی جو اینیمیشن ہے بلکل ایسے کر کے سٹارٹ ہوگی اور جو کہ اچھی پریزنٹ ہو رہی ہے اچھا اب ساتھ ہی میں ہم کیا کرتے ہیں میں اس کو یوں پریس کر کرتا ہوں پھر پی پریس کروں گا موگل کے اور یہاں پر میں تھری سیکنڈز کے بعد میں کیا کروں گا میں اس کو یہاں سے یہاں کی طرح موف کروں گا تو میں اس کو یہاں پر بریک کروں گا اس کے جو اس کا سیکنس چل رہا تھا اس کے بعد میں اس کو ایسے یہاں پر ایسے موف کرا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک آپ کی جو سلائیڈر اینیمیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی ایف نائن پریس کر کے اس کے بعد کی فریمز کو آپ نے اس کو ایسے ایڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے جو اوپر والے کی فریمز ہیں وہ ون ٹو ٹری فور فائف ٹھیک ہے فائف ٹائمز آپ نے بلکل ایسے کر دینا ہے اب آپ اسے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ اس طرح کر کے موف ہوں ہے اور دن اس کے بعد کیا کرتے ہیں ان دونوں کو سلٹ کر کے یو پریس کریں گے ان دن اس کے بعد دونوں کو سلٹ کر کے کنٹرول ڈی کریں گے اب جو اگلی سلائیڈ آئے گی وہ یہاں رائٹ سے رائٹ سے لیٹ سائیڈ کی طرف آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے کروں گا میں یہاں پہ یو پریس کر کے اس کے تمام کی فریمز کو کر دوں گا ڈیلیٹ جیسے ہی یہاں سے یہ ایسے ہتم ہوگی تو ہماری جو یہاں والی سلائیڈز ہیں یہ والی آجے گے سب سے پہلے تو میں رائٹ کلک کروں گا اور اس کو ٹرانس فارم کروں گا اور اس سے فلپ ہوریزونٹل کر دوں گا پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک پوزیشن کے کی فریمز کریں گے اور اس کے بعد میں اسے یہاں پہ ایسے موف کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آگیا اور یہ نیچے والی لیئر ہے ہم نے اسے سلیٹ کرنا ہے تھوڑا سے ایسے یہاں پہ موف کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ یہ نظر آئے ایف نائن پرس کر کے اس کے کی فریمز کو ایزی ایس کریں گے اور اس کے بعد اس کے سپیڈ گراف میں جا کے یہ دیکھیں اب یہ اس کے بعد آ رہا ہے ہم نے ایسے نہیں کرنا ہم نے اس کے جیسے ہی یہاں سے یہ یہ ختم ہو اور یہ ایسے آجے ٹھیک ہے تو آپ اسے یہاں پہ میک شور کر لی جیگا تو بلکل یہ اس کے ختم ہوتے ہی آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کر کے اس کو ایسے سٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ادھر کچھ بہتر نظر آ رہی ہے اس کو سیم وہی آلٹ پریس کر کے 1,2,3,4 and 5 آپ اس کا یہاں پہ گیپ دیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اب آپ نے آکے دیزائن کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایسے آیا یہ آپ کی اینیمیشن ایسے پریزنٹ ہوگی اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایسے ایدھر کی طرف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ زیادہ اچھی پریزنٹ ہوگی ہے سیف کرنے کی مجالت پڑی ہی ہے تب ہی اس طرح کر کے میں بار بار بلکہ سیف کی بٹن پر کلک کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک دفعہ بلکہ سیف کر ہی دیتا ہوں پروجیکٹ کو کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ پروجیکٹ فائل بھی شیئر کرنی ہے تو میں اس کو یہی پر ہی سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے یہاں پر آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کے اس تقریبن کوئی 6.5 سیکنڈ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر ان دونوں لیئرز کی بھی ڈبلیکیٹ دوبارہ کرنا ہے اس کے بعد یوں پرس کر کے آپ کے جو ان کے کی فریم پھر آپ نے اس کو موف کر دینا ہے اس سائیٹ پہ ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ جو نیچے والی جو دونوں لیئرز ہیں آپ نے ان کے جو یہاں پہ اسے بریک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو اس سائیڈ پہ موف کرانے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اب آپ کے جو سلائیڈز ہیں وہ اس طرح کر کے ہے موف کریں گے اب آپ اسے دیکھئے گا اور یہاں پہ ایف نائن اور یہ دونوں ایسے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو بھی ون ٹو تھری فور اور فائف اب آپ اپنی اینیمیشن کو چیک کیجئے گا یہ آپ کی ون ایک سلائیڈ آئیے یہ آپ کی دوسری سلائیڈ ایسے کر کے آئیے اور اب آپ کی تیسری سلائیڈ اس طرح کر کے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اور اس طرف موف کروں گا یہ اس طرف آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اور اب ہم نے لاسٹ میں اس کو رائٹ سیٹ پہ موف نہیں کرنا تو میں اس کو یہاں سے اس کی کی فریمز ڈیلیٹ کر دوں گا اور اب اپنی مین کمپوزیشن کی اوپر آئیں گے اور اب آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرف کر کے یہ دوسری آگے سلائیڈ یہ تیسری سلائیڈ آگے ٹھیک ہے تو ہماری سلائیڈز ریڈی ہو چکی ہیں یہ یوں پریس کرتا ہوں اس کو میں لاک کر دیتا ہوں اور اب باری آتی ہے کہ ہم نے اپنی یہاں پہ جو ویڈیوز ہیں اس کو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اگر تو میں اپنی سیکنڈ ویڈیو جو ہے میں اس کو یہاں پہ لے کر آوں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ موف کروں گا اور اس کے بعد یہ یہاں پہ کیسے دیکھے گی ہم نے اس کی سائز کو تھوڑا سا انکریز کر دینا ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایسے لے آنا بلکل ٹھیک جی اس کے بعد کیونکہ اس کا سائز انکریز ہے اور ہم نے اس کو یہاں سے شروع کر دینا یہ ٹھیک ہے یہ آگے جی ہمارے پاس ایسے یہ دیکھیں اور جو ہمارے پاس یہ والی ویڈیو تھی ہم نے اس کو سائز چھوٹا کر دینا ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسے آئی تھی ہماری انیمیشن یہ دیکھیں اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پہ سیکنڈ اپنی تھرڈ آپ کی جو انیمیشن ہے وہ آجے گی وہ ویڈیو آجے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اب اپنی تھرڈ ویڈیو کو بھی یہاں پہ پلیس کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے میں فی الحال اب بھی جو آپ کا مین کونٹنٹ ہے جو آپ کا فوٹر اینڈ لوگو میں ان کو بھی ہائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا کونٹنٹ پہلے مینیج ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی پاس یہ جو ویڈیو ہے آپ اسے سکیل کریں گے اور اسے بھی سائز میں درہ انکریز کر دیں گے تاکہ یہ بھی اچھا پریزنٹیبل ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ ادھر کی طرف موف کریں گے ایسے اب آپ اپنی اینیمیشنز کو دیکھئے گا یہ دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا اس کے نظر اگلیچ نظر آ رہا تھا تو میں اسے یہاں سے ابھی ایسے کر دیتا ہوں اور یہاں بھی اگر آپ کو زیادہ ایک دم ایسے فیل ہو رہا ہوں تو آپ اس کے اندر اوپیسٹی کا بھی ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ ایسے لے کر آتا ہوں یہاں پہ اس کی اوپیسٹی اور یہاں پہ میں اسے ہنڈر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب ذرا یہ آپ کو کچھ بہتر نظر آ رہا ہے شروع سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایسے انیمیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لاش تک بالکل چلے گی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا وہ لوگو ریویل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس ویڈیوز ہو گئی اوکے ہم اسے کر دیتے ہیں لوک اینڈ اس کے بعد اب آپ اپنے یہاں پر لوگو کو آپ نے ملپ کے اس کو اینیمیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ہیلو اس کے بعد آپ نے لوگو کو اینیمیٹ کرنا ہے تو لوگو کے اپنے لیئر پہ آکے پی پریس کرنا ہے آپ نے جب جیسی ہی آپ کی یہاں پہ یہ سلائیڈ اس طرف آتی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے پوزیشن پی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو اس کی پوزیشن ہے وہ آپ نے اس کو آگے کی طرف موف کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے اوپر کی طرف لے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے آئے گا اور اس کے بعد آپ نے ان کے لیئر کو سلائٹ کر کے ایف نائن اینڈ یہاں سے آپ نے اسے ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب آپ کا جو یہاں پہ فوٹر والی ہے آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے اوپر بھی وہی چیز اپلائے کرنے پوزیشن دونوں کے کی فریمز کریئٹ ہوں گے تھوڑا سے ڈسٹنس کے بعد آپ اسے نیچے کی سائٹ پہ موف کر دیں گے اور اوپر والی سلائٹ کر کے 1 2 3 4 & 5 کی فریمز کو آگے کی طرف موف کر دیں گے ایف نائن پریس کریں گے اور دونوں کو سلائٹ کر کے ایسے کر دیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں آپ کو کتنا اچھا لے گا یہ سوری یہاں پہ ہم نے اس کو ایکٹیو نہیں کیا باتہ آپ دیکھئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ایسے کر کے یہ ساری چیزیں آنیں اب اس کے بعد آپ کا جو مین کونٹنٹ ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو ساروں کو سلائٹ کر کے پی پریس کریں گے پوزیشن کی ایک لیئر بنائیں گے تھوڑا اسا ڈسٹنس کے بعد آپ نے اسے یہاں پہ لفٹ سائٹ کی طرف موف کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ان ساروں کو سلائٹ کرنا ہے one آپ نے one one جو فریمز ہیں آپ نے اس کو آگے کی طرف موف کر دیں گے تمام کی فریمز کو ٹھیک ہے تو ون فریم یہ ون فریم یہ ون فریم یہ ون فریم یہ ون فریم ٹھیک ہے اس کے بعد ان سب کو سلٹ کر کے ایف نائن اینڈ اس کے بعد یہاں پر ایسے یہ دیکھیں آپ کے پاس بلکل یہ ایسے کر کے پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا بھی درہ ڈسٹنس اس کا زیادہ لگ رہا ہے ہم اس کو یہاں پر ایسے موف کر دیں تاکہ یہ آپ کی سلائیڈ کے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب باری آتی ہے جو ہماری جو نیکس سلائیڈ ہے یہ جیسے اب یہاں پر آیا تو یہ کنٹنٹ آپ کا یہاں سے ادھر کی طرف نکل جائے گا اور نیا کنٹنٹ ادھر آئے گا لیکن ابھی کے لئے میں جسٹ یہی والے کنٹنٹ کو ہر سلائیڈ میں یوز کروں گا آپ جب اپنی سلائیڈز بنائیں گے تو آپ اس کے اندر اس کو ٹیکس ٹول یوز کرتے ہوئے یہاں پر اپنا کنٹنٹ پروپر لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ اسے پریزینٹ کریں گے جو کہ بلکل بیسیک ہے یہ ٹیکس ٹول سے آپ یہاں پر اپنی کسی بھی فونٹ میں اپنا کنٹنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ادھر اور اس کے بعد جب آپ کا یہاں تک آئے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اسے ایک کی اس کے جو بریک کر دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑ سے ڈسٹنس کے بعد آپ نے اسے یہاں موف کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا یہ اولا کنٹنٹ بھی ہو گیا ایف نائن اینڈ اس کے بعد اس کو ایزی ایس کر دیں گے سارا کچھ اور ون ون فریم آپ نے اس کو اگین ویسے ہی آگے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اپنے کنٹنٹ کو آکے دیکھئے پھر سے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں تھوڑا سا سلو آیا ہے اور آپ اسے اس کی پوزیشنگ دورہ بہتر کر سکتے ہیں کیا آپ کا جو سلائیڈ ہے وہ جا چکی بھی ہے یہ دیکھیں اب بہتر ہو گیا اور اس کے بعد یوں پریس کر کے آپ اسے ہائٹ کر دیں گے اور کنٹرول ڈی پریس کر کے آپ اس کی ڈبلیکیٹس بنائیں گے اور اس کی مددہ پر اسے یہاں پہ اوپر کی سائٹ پہ موف کر دیں گے اور اس کے بعد والی تمام لیئرز کو آپ لاک کر دیں گے پھر پہ آپ پی پریس کریں گے اور یہاں کی تمام لیئرز کو آپ کر دیں گے ڈیلیٹ ٹھیک ہے اور جیسے ہی اب آپ کو لگا ہے کہ یہاں پہ آپ کا کنٹنٹ ہی حتم ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک کی فریم کر دینے سیم وہی چیز آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور اب یہاں سے آپ نے آہ سوری یہاں پہ ایسے نہیں ہونا تھا آہ یہاں پہ اور یہاں سے تھوڑ سے ڈیسٹنس کے بعد آپ نے اپنے مین کنٹنٹ کو ریویل کروانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں کنٹنٹ آجے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو پوزیشنگ ہے وہ آپ نے وہ بھی چیز دیکھنی کی یہ بہت عجیب سنا لگے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مین کنٹنٹ پہ آنا ہے اور اس کی جو جو پوزیشنگ ہے آپ نے اس کو بھی چینج کرنا ہے تو ان تمام کو سلٹ کر کے لیفٹ آلائن آپ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ ایسے کر کے آپ کے پاس کنٹنٹ آئے گا ایک تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ ایسے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ جو کنٹیکٹ اس کا جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ والی لیئر ہے آپ اس کا یہ فریم سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے یہاں پہ ایسے موف کروا دیں گے بلکل سینٹرلی الائنٹ ٹھیک ہے اب آپ اپنی یہاں پہ آکے سلائیڈ کے اوپر اسے چیک کریں گے اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا ابھی بھی تھوڑا سا کنٹنٹ لیفٹ یا رائٹ سائیڈ پہ رہا تو آپ اسے تھوڑا سا اور ادھر کی طرف موف کر دیں گے ٹھیک ہے آپ زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اسے تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹس پرفیکٹ آپ یہاں پہ آکے دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اینی میٹ نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے ہم اسے اب سلیٹ کریں گے ایف نائن اور اس کے بعد آپ اس کے تمام لیئرز کو سلٹ کر کے ایزی ایس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے ون ون فریم کو اس کی سکپ کرنا ہے اسے آگے کی طرح موف کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گیا آپ کے تمام فریمز یہ اینڈ اس کے بعد یہ ٹھیک ہے اور اب آکے آپ اپنی اینی میشن کو چیک کیجئے گا اب یہ آپ نے اس کی تھوڑی سیٹنگز کرنی ہے کہ یہاں سے جب یہ یہ ایسے ہتم ہو تو یہ ایسے آئے دوبارہ آپ کے پاس ٹھیک ہے اور آپ اس کو یو پریس کر کے اس کو پھر سے ہائٹ کر دیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اس کی جو بقایا لیئرز ہیں یہ پہلی والی آپ اسے کنٹرول ڈی پریس کریں گے اور اس کی بھی آپ ایک ڈبلیکیٹس بنا لیں گے ٹھیک ہے اگین میں یہاں سے لوگ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو دوبارہ ان لوگ کرتا ہوں اور یہ والی کو بھی میں لوگ کر دیتا ہوں ابھی ہم نے ایک چیزی اس میں مس کر دی تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے جب یہ کنٹنٹ ادھر آ گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں کی طرح بھی موف کروانا ہے تو یہاں پہ کی فریمز کریں گے جو اس کو بریک کرے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو یہاں کی طرف موف کروانے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تمام جتنا بھی کنٹنٹ ہے وہ سارا ادھر آ چکا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر سے وہی چیز کو ریپیٹ کرنا ہے تمام لیئرز کو سیلیٹ کر کے ایف نائن ایزی ایس کریں گے ان کو اور اس کے بعد اس کا سپیڈ گراف ایڈٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک ایک فریم یہاں موف کر دیں گے آگے کی سائٹ پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا کنٹنٹ آ گیا اس طرح کر کے اب آپ اس کو اپنی مین فائل کے اندر بھی جا کے دیکھئے گا یہاں وہ کیسے لگ رہا پریزینٹ اچھا ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی دیکھیں نا کچھ فرق آپ کو نظر آیا کہ جب یہ یہاں والی سائٹ پہ یہ دیکھیں اب بہتر ہو گئے یہ تھوڑا سا یہ اس کو کنٹیکٹ کا جو ہے اس کی پوزیشننگ میں ذرا ایشو ہو رہا ہے تو ہم اس کی پوزیشننگ کو ذرا ٹھیک کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہاں پہ اس کے جو کی فریمز ہیں ہم نے اس کو نہیں کیا تھا اگر موو نہیں کیا تھا تب ہی وہ ذرا عجیب سا لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے کی فریم پہ آ کے ہم اسے یہاں سے اگین ویسے ہی موو کروا جاتے ہیں جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ کروانا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے ہم صرف جو مومنٹ تھی نا وہ ہم سے کی فریم کو کروانے میں صرف تھوڑی سی ذرا ہوئی ہے میسٹک تو یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اسے آلٹ پریس کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف موف کر دیا اب آپ اپنے کنٹینٹ کو دیکھئے گا بلکل ٹھیک ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو لاسٹ ٹیپ ہے کنٹرولے پریس کر کے اس کو پہلے ہم کرتے ہیں لوکٹ اور اس کے بعد سے ہم نے ان تمام لیئرز کو کرنا ہے سیلیکٹ اور اس کے بعد جو یہ والی لیئرز ہیں ہم نے ان کو یہاں پہ لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہمیں سے اس سائٹ پہ موف کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ آپ کا کنٹینٹ یہ ختم ہوگا دین یہ آپ کا ریویل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھئے گا ٹھیک ہے پرفیکٹلی یہ آپ کا یہاں پہ تمام سلائیڈز جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں اور اب ہم آتے ہیں جو جو لاش تینگ ہے وہ آپ کا جو لوگو ہے اور نیچے فوٹر والی ہے وہ آپ کا ادھر ہی پلیس ہیں اور میں اس کو چیک کر رہا تو ہاں ٹھیک ہے یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں جو لوگو کی اینیمیشن ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پرفیکٹلی جو ہے وہ یہاں پہ چال رہے ہیں ٹھیک ہے تو لوگو اور آپ کا یہ بالکل ٹھیک ہو مرحب کی پوزیشنی مگر ہر چیز اوکے ہے جو لاشٹ چیز ہے وہ ہم نے یہاں پہ اپنے جو فائنل لوگو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پرزینٹ کروانا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر میں ایک ریکٹ اینگل کو کرتا ہوں ریکٹ اینگل نہیں سکوئر یہ آپ کیوں یہ میسکوئر کی پوسٹ ہے تو یہاں پہ میں اسے کریئیٹ کیا ہے اس کے بعد سکیل پہ جاؤں گا یہاں پہ چین کا ایکن ہے اسے کلک کر کے اسے انلنک کر دوں گا یہاں پہ اسے میں زیرو کر دوں گا ایک کی فریم کروں گا تھوڑ اسے ڈسٹنس کے بعد میں یہاں پہ 100 کر دوں گا ٹھیک ہے ان کے تمام کی فریم کو سلٹ کر کے ایزی ایس کروں گا اور اب جو سپیڈ گراف ہے وہ میں بلکل اس کو ایسے سیٹ کروں گا اور اس کا جو یہ پوائنٹ اس کو تھوڑا دور کر دوں گا یہ دیکھیں تو یہ کتنی زبردست اینیمیشن جو کمپوزیشن بنی ہوئی ہے اور میں اسے بلکل سینٹرلی کر دوں گا اور اس کا سائز انکریز کر دوں گا ٹھیک ہے اب بھی کے لیے جو لوگو ہوگا وہ آپ کو ایسے لگیا کہ یہ پکزیلیٹیڈ ہے لیکن جیسے ہی ویڈیو یہ کمپوز ہوگی تو یہ آپ کو اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں دکھے آگے یہاں پر اور یہ میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں اور ٹی پریس کر کے اس کی اپیسٹی یہاں پر کم کرتا ہوں کی فریم کریٹ کیا اور اس کے بعد میں یہاں پر آگے ہنڈرٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو سکیل والی ہے اس کو صرف ایزی ایز کر کے اس کے سپیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنی زبردست ہے کتنی سلائیڈر انیمیشن کتنی پرفیکٹ ورک کر رہی ہے اور یہ آپ کا لاؤسٹ میں لوگو جو ہے پرفیکٹ پریس ہو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بولے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر کوئی کوئی ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں اوچ سکتے ہیں اور اگر چینل پر نیم تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا چینل کو سپورٹ کیجئے گا آپ ہی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تینک یو سو مچ ملتے ہم نیکس شویو کے اندر بائی فرینڈز ملتے ملتے ملتے